اللہ نے آخر اپنے مردوں کے لئے ہورے بنائی ہے تو عورتوں کے لئے کیا ہے ضرور ضرور بتائی انہوں نے کہا میران میں لئے ضرور ہی کہ میں ضرور بتاؤں میرانا سب سے پہلے چیز تھی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن جس فطرت پر انسانوں کو دنیا میں پیدا کیا ہے یہ فطرت کبھی بدلتی نہیں جنت میں بھی یہی فطرت ہوں گی جو فطرت ہماری آج ہے مثال صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت ایک مومین بندے کو سب کچھ دے دیں گا جنت میں سوظ کچھ فطرت نہیں بدلتے لیکن تو وہ کہیں گے اللہ میں کوئی کھیتی وڑی کرنا ہے اللہ کہیں گے سب کچھ دے دیانا moments میں کوئی پھر بھی کرنا ہے اللہ کہیں چاو کرو فطرت نہیں بدلیں گی وہاں کرنا تو کھیتی وڑی کرنا ہے اس لئے انسان کی فطرت میں آتا کھیتی وڑی کرنا کام کاج کرنا اللہ کہیں گے فطرت تھی دیا میں نے کیا چاہیے مطلب بولنے گا مقصدی فطرت نہیں بدل رہی یہاں کام کاجت وہاں بھی کریں گا حالانکہ اس کو ضرورت نہیں پھر بھی کریں گا سمجھ رہا تو اللہ بھی بولنے گا ٹھیک کوئی بات نہیں کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ایسی طرح جس فطرت میں انسان یہاں پیدا وہی فطرت وہاں بھی رہیں گی تو دنیا کے اندر ایک مرد ایک سزاعت سے نکاح کر سکتا ہے ایک عورت نہیں یہ فطرت وہاں بھی جائیں گی کہ جنت میں بھی ایک مرد ایک سے زیادہ بیویاں یا اس کو ہورے ہوں گی عورت کے لئے اس کا شہری ہوں گا اس کے لئے اس کے لئے کوئی دوسرا نہیں ملیں گا اب وہ عورتیں جن کو دنیا میں شہر نہیں تھا یا کافر شہر تھا یا مشرک شہر تھا جو جہانم میں جا چلیں گا تو ان عورتوں کا نکاح مومن مردوں سے کر دیا جائیں گا مور دن ون ایک مومن سے ایک دو تین ایسے نکاح ہو جائیں گے لیکن پھترت نہیں بھلیں گی پھترت وہی ہے عورت چونکہ دنیا میں ایک سے زیادہ مرد سے نکاح نہیں کر سکتی جنت میں بھی ایک مرد کی ایک سے زیادہ بیویوں ہو سکتی لیکن ایک بیوی کا ایک سے زیادہ شہر نہیں ہوں گا تو وہاں وہ عورتیں جن کے شہر کافر تھے منافق تھے جہانم میں ہمیشہ جلے وہ عورتوں کا نکاح اللہ کر دیں گا مومن مردوں سے اور مومنوں کو چار کے لیمٹ کروس ہو جائیں گے لیکن وہاں وہاں چار کا لیمٹ نہیں رہیں گی بیویوں کا میں نہیں جانتا ہوں لیکن ہورے ان کو حدیث 72 بھی آتا کسی میں 70 بھی آتا لفظ اتنی بھی ملیں گی تو وہاں لیمٹ تھوڑی سی انکریز ہو جائیں گی ان کو لیکن یقیناً تمام جسمانی نقص اور خرابیاں نکل جائیں گی ہنڈر پرسنٹ پر تک ہیومن بیم ہوں گے ہم لہٰذا عورتوں کو شہر ملیں گے جنت میں اور مردوں کو بیویوں کے ساتھ ہورے بھی ملیں گے ان کے عامال کے ساتھ تو یہ ہونے والا ہے وہاں جنت کے اندر کے عورتوں کو مرد ملیں گے شہر ملیں گے اور ہر عورت کا ایک ہی شہر جاتھ دنیا میں تمہاؤں گا لیکن مردوں کو بیویوں کے ساتھ ساتھ ہورے بھی ملیں گے اس لئے کہ اللہ رب العزت نے جس فطرت پر دنیا بنایا وہ فطرت وہاں بھی خائم ہوں گے